سوال یہ اٹھتا ہے کہ خط انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو لکھا وہ خط جو ہے وہ لیگ کس نے کیا اس کو پبلک کس نے کیا کہ جناب یہ جو کنٹنٹ ہے سائفر کا آپ کی اطلاع کے مطابق کیا ڈونل لو اور اسد مجید کے درمیان ایسی ہی گفتگو ہوئی تھی میں ذاتی طور پر ایک پاکستانی ہوتے ہوئے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خط پبلک میں نہیں آنا چاہیے تھا یہ منا فرم بلید ہے السلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں دو افسار وی نیوز کے ساتھ ناظرین پچھلے کچھ عرصے میں جو ڈیولپنٹس ہوتی رہی ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ سیاستدان بھی فور فرنٹ پہ آئے میڈیا بھی فور فرنٹ پہ آیا لیکن پچھلے کچھ عرصے میں کچھ دنوں میں بلکہ ایسی چیزیں ہوئی ہیں جس پہ اب جوڈشری بھی میدان میں آگئی ہے کچھ ایسی چیزیں ہوئی کانٹروورشل چیزیں بھی ہوئی شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کے بارے میں بات کر رہی ہوں لیکن ڈیٹیلز میں نصد صاحب سے اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ ایک ہی ہماری سوسائٹی کا جو ایک پلر ہم سمجھتے ہیں وہ رہ گیا تھا اب وہ بھی فور فرنٹ پہ آ کر تو ایجنسیز پر الزام لگا رہے ہیں ان باتوں میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے اور بگول نصد صاحب کے آنے والے وقت میں اس سے بھی بڑا ایک کانٹروورسی اور خط آنے والا ہے اس بارے میں نصد صاحب سے آج بات کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ کیا کسی اور اپیسوٹ کی طرح اس اپیسوٹ کو بھی ہم اچھے نوٹ پہ ختم کر سکتے ہیں یا نہیں اسلام علیکم نصد صاحب آئیڈیا تو آپ کو ہو گیا ہوگا میں کیا بات کر رہی ہوں ہاں مجھے آئیڈیا ہو گیا ہے لیکن سب سے پہلے آپ یہ انٹرو میں ہی آپ نے یہ کہا ہے کہ میں نے جیسے یہ دعویٰ کیا ہے کہ شاید ایسا ہی ایک اور خط بھی آنے والا ہے دعویٰ نہیں مطلب آپ نے یہ بات کہی اگر میں نے یہ کہا کہ اگر یہ روایت چل نکلی کیونکہ کل سے باتیں یہ چل رہی ہیں کہ یہ جب خط گیا ہے تو دیکھئے ایک نہیں دو روز تک سپریم کورٹ کے تمام ججز کا اجلاس ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کنسینسس ڈیولپ نہیں ہو رہا تھا اب اس کے تناظر میں میں اس خدشے کا اظہار میں نے کیا تھا کہ یار اگر یہی ٹرینڈ چل پڑا تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے جو اجلاس ہوئے ہیں ان میں کچھ عزت مام ججز ساتھ جو کہ ہاکش لائن لے رہے ہوں گے ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ اندر کیا بات چیز ہوئی ہے وہ تو انٹرنل دونکی وہ تو انٹرنلی چیز ہے جو پبلک نہیں ہوئی ابھی لیکن یہ کہ ایک بات تو کلیر ہو رہی تھی کہ کچھ کہیں نہ کہیں ڈیفرینسس تھے کچھ تا لمبا ہو رہا تھا نا پہلے دن ہی جلاس ہوتا ہے کوئی علامیہ تک نہیں آیا بغیرہ بغیرہ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ایک اور کوئی وہ جن کے کوئی جو سمجھتے ہو کہ میری بات نہیں سنی گئی یا ہماری بات نہیں سنی گئی وہ پھر سے کوئی ایک چیز لے ہیں تو یہ تو ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ تک معاملہ نظر بظاہر رکا ہوا ہے تو یہ تو ایک اور توفان مجھ جائے گا پوری عدلیہ گئی یعنی سپریم کورٹ تک میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر اگر خدا رخواستہ اور یہ بات کرتے ہوئے بھی میں نے تین مرتبہ آسمان کو دیکھ کر ابھی بھی کہہ رہا ہوں اور اس وقت بھی کہا تھا کہ میرے موں میں خاک میرے موں میں خاک میرے موں میں خاک یعنی کہ ایسا نہ ہو لیگر صاحب اب تک آپ کی اکثر باتیں صحیح ہی ثابت ہوئی ہیں میری بدقسمتی ہے یہ بدقسمتی یہ ہے کہ اگر میں زلزلے کو میرے جو میٹانگے ہیں وہ ہرن کی طرح ذرا وقت سے تھوڑی دیر پہلے دیکھ لیتی ہیں بھانپ لیتی ہیں وجہ صرف یہ ہے کہ تین سے بلکہ چار دہائیاں ہو گئی ہیں چالیس سال مسلسل ملکی سیاست کے بارے میں دیکھا ہے مشاہدہ کیا ہے اور اس کے بارے میں ریپورٹنگ کی ہے تو اب تو آپ کے اندازے اسی لئے صحیح ہوتے ہیں اس کی وجہ سے یہاں پہ کیا کیا تماشی نہیں ہوئے اب یہ ہے کہ آپ میں اتصال قضیہ اب ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ لوگ اس کے بارے میں ہم لوگ بہت بے حص ہو گئے ہیں دیکھئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے عزت مغاب ججز کا لیٹر لکھنا یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے اور نائی ہسٹری میں کبھی ایسا ہوا ہے کسی اور جڈیشری میں بھی کسی اور کنٹری کی ایک تو یہ ہو گیا دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ خط انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو لکھا وہ خط جو ہے وہ لیگ کس نے کیا اس کو پبلک کس نے کیا دیکھئے نا لوگ بہ آسانی یہ فرض کر لیں گے کہ صاحب جن جج صاحبان نے یہ خط لکھا انہوں نے خود ہی میڈیا کو لیگ کر دیا کہ بھئی ہم تانگ آمد پہ جنگ آمد کہ ہم اپنی دانس میں فلا فلا موقع پر جو ہے ہم چیف جسٹس صاحب کو یہ کہہ رہے تھے ٹھیک ہے نا تو پھر اگر تو وہ صورتحال ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے زیادتی کی انہیں یہ چاہیے تھا کہ اس موجودہ خط میں کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے فلا 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 ابھی تک فورم کا دستک دی ہے اور ہماری شنوائی نہیں ہوئی تو آپ رہ مہربانی اب آپ نے ایکشن نہ لیا تو ہم اپنے گریونسز جو ہیں اپنی شکایات جو ہیں یہ ہم پبلک میں لے جانے پر مجبور ہوں گے ایسی بات اس خط میں نہیں ہے اگر آپ اس خط کو اس سے ملتا جو اتنا ایک تھوڑا سا باخیہ ہوا تھا کہ انڈیا میں سپریم کورٹ کے کچھ ججز نے پریس کانفرنس کر دی تھی لیکن انہوں نے جلدی اس پر قابو پا لیا مسئلہ ریزولف ہو گیا اب ہمارے ہاں یہ خط جو ہے یہ بی بی پتیس مارچ کو لکھا جاتا ہے جو اس پہ ہے جو ڈیٹ اس میں دی بھی ہے چھبیس مارچ کو ساتھ ساڑھے سات بجے کے قریب یہ ورس ایپ گروپس میسیجز میں لیک ہونا شروع ہوا ہے ٹھیک ہو گئے اب یہ ٹائمنگ دیکھیں اس کے این دس یا پندرہ منٹ بعد یا ہارلی آدھے گھنٹے بعد یا ایک گھنٹے بعد امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان کی بریفنگ آغاز ہو جاتا ہے اور وہاں پہ ایک صحافی جو اس سے قبل جو کہ وہاں کی ایک ویب سائٹ ہے جیسے آپ کی ہے وی تو انٹرسیپٹ اس کا نام ہے اس میں انہوں نے یہ چھاب دیا تھا کہ جی وہ جو سائفر اسد مجید صاحب نے ڈونلل لو کے ساتھ گفتگو کر کے بجوایا تھا اس کا مطن یہ تھا اس کی بنیاد پر جس صحافی نے یہ سوال کیا امریکی بزارت خارجہ کے اسی ترجمان سے جو اس دن بھی بات کر رہا تھا مل ہے کہ جناب یہ جو کنٹنٹ ہے سائفر کا آپ کی اطلاع کے مطابق کیا ڈونل لو اور اسد مجید کے درمیان ایسی ہی گفتگو ہوئی تھی تو آپ کو پتا ہے کہ سپوکس پرسن نے کیا جواب دیا سپوکس پرسن نے کہا کلوزش یعنی نہ اس نے تردید کی نہ دنائے کیا نہ کنفرم کیا لیکن کلوزش ایک قسم سے کنفرمیشن ہے کہ ہاں بھی قریب ترین ہے شاید ایسی ہی گفتگو ہوئی ہے اس سے ایک بات تو ثابت ہوئی کہ ان صاحب یا اس ویب سائٹ نے جس نے یہ سائفر کا مطن چھاتا ان تک سائفر کی وہ کافی جو کہا جا رہا ہے کہ گم ہو چکی ہے وہ پہنچ چکی تھی ٹھیک ہے وہ منگل کے دن کہتے ہیں کہ صاحب اس دن جب ڈونل لو جو ہیں وہ امریکن کانگرس میں پیش ہوئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی عدلیہ کا امتحان ہے تو یہ خط لکھتی آیا اچھا اگرچہ اس سوال کرنے مارے سے ایک باؤگی لگ گئی اس نے کہ سکس سپریم کورٹ جیجز لیکن جلدی ہوتی ہے نا تھے تو ہائی کورٹ کی اچھا اور انہیں پسند کا جواب نہیں ملا اب یہ اس سے ماتھا ٹھین رکھتا ہے کہ ایک خاص مزاج کے صحافی یہ سوال کرتے ہیں اور اور عموماً ان کی صحافت جس جماعت کو یا جس گروہ کو فائدہ پہنچاتی ہے وہی اب بینر لے کر اٹھ گئی ہے کہ اسلام آباد کے ان چھے ہیرو ججز اب وہ ان کے ہیرو ہو گئے دوسری طرف جو تحریک انصاف کی مخالب پارٹی آئے وہ کہہ رہی ہیں ارے یہ کہا کہ ہیرو تھے جب جس شوکت صدیقی کے صاحب یہ ہو رہا تھا اس وقت ان کی زمانے کیوں گم تھی یعنی ایشو جو اٹھایا گیا ہے وہ تو گیا بھاڑ میں اب یہ کہ اپنے اپنے ہیرو بنا لو ایک کا ہیرو ہے شوکت صدیقی ایک کے ہیرو ہے یہ چھے جز پی ٹی آئی کے ہیرو کیسے ہو سکتے ہیں وہ پی ٹی آئی کے دور میں ان کے فیور میں فیصلے کی ہے میں آپ سے ارز کر رہا ہوں بی بی کہ میں نے تو خط نہیں لکھا لیکن انہیں ہیرو کا درجہ کون دے رہا ہے وہ پی ٹی آئی دے رہی ہے میں ذاتی طور پر ایک پاکستانی ہوتے دیکھے اور یہ کس دن آ رہا ہے یہ خط ذرا سوچیں آپ بھائی خدا کے لیے پاکستان اس وقت ایک اپنی تاریخ کے بدترین معاشی بہران میں ہے اور ہم جو ہے ایڈیاں رگڑ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں کو غیر ملکی آئے سرمایہ کاری ہو تاکہ یہاں پہ کوئی رونق صبح کو آپ کو خبر ملتی ہے سوی پہر کے قریب کہ بشام میں ایک اہم پروجیکٹ جو تربیلہ کی ایکسٹینشن جس سے غالباً فائیو ہنڈرڈ یعنی کہ وہ جو میگا وارٹس بجلی ہمیں اثر ہونی اس طور اور آپ بھی یہ جانتی ہیں کہ پانی سے جو بجلی بنتی ہے وہ سسی تلین ہوتی اور اور انوارلمنٹ فرنڈلی بھی ہوتی ٹھیک اس کو وہاں کام کرنے والے پانچ چینی جو ہیں انہیں مارا جاتا ہے ٹارڈلٹ کیلنگ ہوتی صبح یہ باقیہ ہوتا ہے اب یہ بتائیے غیر ملک سرمایہ کار کہے گا کہ یار یہاں تو اس ملک محفوظ نہیں ہیں ایکسکوز بے سوری یار کہ یہاں تو اس ملک کے ہنرمند محفوظ نہیں ہے جس ملک کو یہ برسوں سے ڈھول پیٹتے ہیں جی سمندروں سے گہری اور حمالیہ سے اونچی دوستی تو یار میں پاگل ہوں یہاں پہ سرمایہ کاری کروں پاکستان میں کیوں اپنے ایکسپرٹس یہاں بھیجوں ابھی یہ ہم اپنے اس داہ کو دھونے میں اور اس ڈیمج کو کنٹرول کرنے کے چکر میں بیٹھے ہوں میں ہیں اور شام میں آ جاتا یہ اب جو بھی یہاں پہ انویسٹ کرنے آتا ہے بی بی وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا حکومت پاکستان کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہوا ہے فرض کرے اس ایگریمنٹ پہ جو ہے عمل نہیں ہوتا تو میں یہاں کی عدالت سے رجوع کروں تو کیا مجھے انصاف ملے گا تو اس کے در ذہن میں یہ آئے گا کہ بھائی صاحب یہاں تو عدالتوں کبھی اللہ حافظ ہے یہ تو یہ لی جان چڑھا کے بھاگیں گے تو اس پتہ چلائے جائے کہ یہ خط پبلک کیسے ہوا سب سے پہلے تو ہم اس بات پہ 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 اس کے بعد پھر یہ پتہ کرے کہ صاحب یہ جو الزامات لگا رہے ہیں یہ درست تھے یا نہیں تھے اور یہ بات ہے کہ یہ ہوا کیسے یہ تو پہلے انٹرنیلی اس چیز کو اچھا اور اس بات میں کوئی نہیں آرہا اگر آپ کو نفرت ہے یہ کہ اس حکومہ سے تو آپ چھے جزز نے کمال کر دیا اور میں بائیدہ میں ان چھے جزز میں سے کم از کم دو افراد کے ساتھ میری درینہ شناس آئی ہے لیکن جب سے وہ جج بنے ہیں میری بالکل ملاقعات نہیں لیکن جب سے انہوں نے اپنا عددہ سنبھال لائے ظاہر ہے کہ ان کا آفس ایسا ہے کہ بارحال تو یہ میرا اپنی دانس میں ان کو جلد جلد یہ کرنا چاہیے میری دانس میں سب سے پہلے یہ پتا کریں کہ یہ لیک کیوں اور کیا اس طرح کا خط پبلک میں آنا چاہیے تھا کیا یہ خط لکھنے کے علاوہ کوئی آپشن جس کے پاس نہیں رہ گیا تھا ان سوالوں کا جواب مل جائے تو پھر آگے بات ہوگی شاید اگلے ہفتے تک کچھ پتہ چل جائے ہمیں شاید ان دو سوالوں سے کسی ایک کا جواب مل جائے یا شاید دونوں کا نام مل ناظرین پہلے تو یہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے کہ یہ خط لیگ کیسے ہوا اس کے بعد ہم باقی معاملوں پہیں گے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا میڈیا سوشل میڈیا سیاست دان کوئی بھی ہو وہ کانٹروورسی پر پہلے آتے ہیں اصل بات پر بات میں آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اگلے ہفتے تک بکوہ نسوس صاحب کے کچھ اور نہ ہو جائے اللہ کہے صرف خط ہی ہو لیکن کوئی اور بڑا مسئلہ نہ ہو دیکھتے ہیں کہ ان دو سوالوں میں سے کسی ایک کا جواب ہمیں اگلے ہفتے بھی ملتا ہے یا نہیں اب تک کے لئے اتنا ہی وی نیوز سے میں ہوں دعا اپسار اللہ حافظ